مکروح کے معنی کیا ہے؟ مکروح بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ مکرور مکرور نام کا کوئی لفظ اس میں اصول فقہ میں نہیں آتا ہے مکرور یہ مکروح ہے مکروح کریہا سے اس پر سے لفظ ہے کراہت مجھ کو فلان چیز سے بہت کراہت ہوتی ہے بچے کی ناک بے رہی ہے دیکھ کر کیا ہوتا ہے آپ کو؟ بہت خوشی ہوتی نا کیا ہوتی؟ کراہت ہوتی گندگی دیکھ کر آدمی کو نفس اس کو جی پسند نہیں کرتا ہے ناپسندیدہ اور کراہت بہت سنگین بھی ہو سکتی ہے ناپسندیدگی بہت سیریس بھی ہو سکتی جیسے سب سے سیریس چیز کیا ہے؟ سب سے سیریس ناپسندیدہ چیز کیا ہے آپ کی نزدیک؟ طلق آپ کی نزدیک پوچھ رہا ہوں شرک اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے اسی لئے قرآن میں اللہ نے اس کو قُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوحَا کہا ہے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک بہت بری اور ناپسندیدہ ہیں مکروح ہیں تو کبھی کوئی چیز بہت سیریس لی بھی ناپسندیدہ ہو سکتی ہے لیکن استلاح میں فقہا مکروح ایسی چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں جو حرام نہ ہو سمجھ میں آیا ہے؟ استلاح میں کون سی استلاح میں؟ فقہ کی استلاح میں ہم کون سے اصول دیکھ رہے ہیں؟ فقہ کی استلاح میں فقہا مکروح کا اطلاق یہ اطلاق نہیں ہے اطلاق اپلیکیشن اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر تو مکروح کا لفظ استعمال کس چیز کے لئے کرتے ہیں فقہا؟ ایسی چیز کے لئے جو حرام تو نہ ہو لیکن کیا ہو؟ ناپسندیدہ ہو ناپسندیدہ ہو جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی یعنی بارہا پیٹ بھر کے کھایا اور ڈکار لے پیٹ بھر کے کھانا حرام ہے؟ ہے کہ نہیں نہیں پیٹ بھر کے کھانا حرام؟ نہیں لیکن ناپسندیدہ ہے ایک دم فل کھار آدمی ناپسندیدہ ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے حرام نہیں ہے اسی لئے ابو حریر رضی اللہ تعالی نے آپ نے دودھ پینے کے لئے دیا پی 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 اتنا پیئے کہ آپ بلکل نہیں پی سکتا یعنی کتنا پیئے؟ تو آپ پھر بھی پی بول رہے ہیں اگر حرام ہوتا تو کیا کہتے؟ فلنے پینا کیونکہ وہ حرام ہیں لیکن آپ کیا کہتے چلے گئے؟ پی تو انہوں نے آخر میں کہا کہ اس سے زیادہ میں نہیں پی سکتا بلکل ایک دم سیر ہو گیا تو سیر یہ حرام ہے؟ نہیں ہے لیکن آپ نے ایک شخص سے کیا کہا؟ جب ڈکار لی تو کہا کہ ہم سے اپنی ڈکار کو دور رکھو اس لئے کہ بہت سارے دنیا میں بھر پیٹ کھانے والے آخرت میں بھوکے رہیں گے تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے اور ہمیشہ کا عادی ہونا اس کا یہ ایک دم سخت معاملہ ہے سمجھ میں آیا ہے؟ اس کو یاد رکھیں تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو مکروح ہوتی ہیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں تمبہ کو مکروح ہے گیا؟ بہت سیلوں کو کیا بولتے ہیں؟ تمبہ گناہ مکروح ہے وہ تو مکروح ہے ایک دم لائٹ کیا ہو جاتی ہے؟ ڈیم ہو جاتی ہے حرام نہیں ہو تمبہ کو حرام ہے یا مکروح ہے؟ حرام ہے اور سگرٹ؟ بیڑی، سگرٹ، تمبہ کو حکا، گھٹکا سب کے سب خبیص چیزیں ہیں یہ یہ خبیص چیزیں ہیں یہ یہ طیبات میں سے نہیں ہیں یہ خبائص میں سے ہیں تو یہ حرام ہے اور ان کا نقصان گورنمنٹ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کتنے علاقوں میں اس کو گورنمنٹ حرام کر رہی ہے سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں نہیں؟ حرام نہیں ہے اتنا اس کی مضررت اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ بھی اس کو حرام کر رہی ہے